زندگی میں کہیں پہنچنے کے لیے کسی منزل تک پہنچنے کے لیے and to reach out a goal in life آدمی کو نا زخم چاہیے زخم درد چاہیے انسان basic چیز جو انسان کو distinguish کرتی ہے انقلابی بناتی ہے وہ ہے کہ وہ معاشرے کا حصہ نہیں بن پا رہا ہوتا کسی standard کے defined standard کے ساتھ جوڑ نہیں پا رہا ہوتا اور he is اس کا pain اس کا غم اس کی مغایرت معاشرے سے بہت different ہوتی ہے یہ basic factor ہوتے ہیں کہ اس کا زخم اس کا دکھ اس کی composition اور اس کی compilation زندگی کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی جی نہیں پا رہا ہوتا یہ driving factor ہوتا ہے اس کا جس کے تحت انسان جو ہے وہ گھر چھوڑتا ہے معاشرہ چھوڑتا ہے برادری چھوڑتا ہے قبیلہ چھوڑتا ہے اپنی conveniences چھوڑتا ہے اپنی سہولت چھوڑتا ہے اپنا سخ چین چھوڑتا ہے اپنی زبان چھوڑتا ہے علاقہ چھوڑتا ہے اور اور grooming اور grinding کا ایک بہت بڑا پہلو تربیت کا گھر چھوڑنا ہے اغوش چھوڑنی ہے اپنے بڑوں کی جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں اللہ نے ان کو ہجرت کروائی ہے کیونکہ یہ انسان کے اندر جو نفسیات بیلڈ ہوتی ہے وہ توڑتی ہے جو نفسیات ایک آدمی کو آگے لڑنے کے لیے اپنا منوانے کے لیے دنیا میں کچھ اسٹیبلش کرانے کے لیے اللہ کی بات بھی اسٹیبلش کرانے کے لیے جو دم چاہیے وہ کبھی بھی باپ دادوں کی سسٹمز کی سہولیات سے نہیں مل سکتا اس آدمی میں اتنی جان ہی نہیں ہوگی جس کے پیچھے لوگ کھڑے آدمی میں حسن اور نکھار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے ایسے ڈومین کے اندر جہاں اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تب اس کو تب کنڈیاں کھلتی ہیں اس کی میں طاقت کی سہولیات کی پاور کے خلاف نہیں ہوں ہونا چی بستتن فی العلمی والجسم اللہ قرآن میں کہتا ہے جسم بھی ہو جان بھی ہو طاقت بھی ہو علم بھی ہو تو یہ تو زیادہ انفلوینس کر سکتے ہیں سوسیلی لیکن ہر انسان کو جو راز ملتے ہیں نا علم کے جو علم کے راز ملتے ہیں جو علم کے موتی ملتے ہیں جو پرفانڈیڈی ملتی ہے جو ڈیپت ملتی ہے اس کو کبھی بھی وہ ملتی ہی تنہائیوں میں وہ ملتی ہی اندھیروں میں اندھیرے میں ہی سب سے زوردست روشنیاں ملتی ہیں آپ تو یہ غم اور یہ ڈرائیو جو نا انسان کو لازم چاہیے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علم کے سینے میں اتنا غم تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اور لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے لیکن آپ حساس تھے آپ معاشرے کی ہر ریت رواج کو دیکھ کے آپ کی فطرت سلیمہ اس ٹینگ پر چیخ ری تھی اندر سے اور آپ قبول نہیں کر پا رہے تھے آپ فٹ نہیں ہو پا رہے تھے سسٹم آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ بڑے جملے ہیں جو لوگوں نے اندر تو رکھے مند میں لیکن زبان پہ نہیں لائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ ٹھیک نہیں ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے ایدھر کچھ ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ہے تو جب انسان تنہائیوں میں نکلتا ہے یا اکیلوں میں نکلتا ہے اپنے سفر کا تائم کرتا ہے اپنے باپ دادا کی سہولیات کو چھوڑتا ہے گھر کی سہولیات کو چھوڑتا ہے فیملی کی کمفرٹیزم کو چھوڑتا ہے تب آٹے دال کا خوابتہ چلتا ہے کہ اوقات کیا ہے اس کی اب اپنی انڈیویجول اوقات بنانا یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ اپنے نام سے جانے جائیں آپ اپنے کام سے جانے جائیں آپ کی حیثیت آپ کی حیثیت ہے آپ کی محنت اور آپ کا علم آپ کا علم ہے تو سلسل کے انکار نہیں جڑتے ہم لیکن جو حسن ہے جو تحسین ہے ایک انسان کی وہ تنہائیوں میں آتی ہے باہر نکل کے آتی ہے اور انسان چلتا ہے تو جب لوگ کہیں پہنچ جاتے ہیں جب لوگ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اور سالوں کی صدیوں کا پرسیورنس اور ریزلینس دکھ اور درد اور تکلیف کاٹ جاتا ہے وہ انسان تو زخم بھرنا شروع جاتے ہیں